اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز آپ لوگ اپنے چگہ کے بید ناظرین میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں تو ویورز آز ہم آپ لوگ کے لیے سردیوں کے موسم کے حوال سے کیونکہ آپ کو پتہ گوبی بہت زیادہ آئی ہوئی ہے اور گوبی کے پراتھے سب بہت پسند کرتے ہیں عمومن گوبی بنتی رہتی ہے گھروں میں لیکن آج میں ہٹ کر گوبی کی لیکن جون سے ریسپی آپ لوگ کے لیے وہ لے کر آئی ہو وہ ہے اچاری گوبی تو مزیدار سے اچاری گوبی ہم لوگ بنائیں گے اس میں آپ کو گوبی کے جون سے پراتھے اگر آپ چاہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں سالن تو اس کا پھوڑا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور بہت ہی مزیگا بنے گا گوبی پسند ہوتی ہے گوش میں بنتی ہے آلو میں بنتی ہے لیکن ہم لوگ اس کو گوبی آلو کے ریسپی کو تیار کر رہے ہیں یہاں پر تقریب میں نے ایک کلو کے قریب نوزی گوبی لی ہے اس کو بری بری کاٹ لیا ہے یہاں پر چھوٹے سائز کا جون سے میں نے پیاز لیا ہے اس کو میں نے ککنگوئل میں کاٹ کے یہاں پر رکھ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آتا تھا اس کے سپائسیز کی طرف تو نمک دادری مرچ زیرہ سرخ مرچ حلدی اور یہ ہے میر انگریڈین جو ہے ہمارا اچاری اس کے اندر جون سے ہے وہ میتھا ہے اور کلونجی ہے سوکھا دھنیا ہے اور اس طرح کی چیزوں کو ملا گئے ہم لوگوں نے سپیشل قسم کا جو سا مسالہ تیار کیا ہوا اچاری مسالہ یہ ماما نے تیار کیا ہوا ہے تو اسی کو یوز کریں گے سب چیزوں کو لیکن کس طرح ہم نے سٹیپ بس سٹیزیں شامل کرنی گوبی سب بناتے ہیں لیکن مزیدار سے گوبی کس طرح تیار ہوگی وہ بھی اچاری فلیور کے ساتھ ہم آپ کو آج بتا رہے ہیں تو چلتے ہیں چولے کی طرف چلتے ہیں بھی پر زب میں نے پیازوں سے تھوڑے سے کر لی یاد کا فیشل کو اسے کر گئے بھی پانی کا چینٹہ دیں گے اس کو ہم لوگوں نے اچھے سے جون سا ہے دسل عظیر کا پیشل ہے چیاز ہے اور ہم لوگ یہاں پہ جو سا ہے وہ ہم لوگی جو سا ہے وہ اچاری گوبی کا مسالہ تیار کہ رہے ہیں ہمم مسہ اللہ کچھ وہ بہت اچھانی شروع ہو گئی گیا اسی طرح پانی کا چینٹہ دیں گے ہم لوگ اس کو ٹکے بھر میں نے جون سا ہے وہ اچھے سے بھول لی موسیقی لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے آلو جونسز کے ساتھ ابھی نہیں شامل کرنے کیونکہ کچھ لوگوں کھڑی کو بھی پسند ہوتی ہے اگر آپ نے اس ٹائپ کی مطلب گو بھی بنانی ہے جو کھڑی کھڑی رہا ہے مدر زیادہ گھولیوی آپ کو بنانی تو پھر آپ لوگ آلو شامل کر دیں لیکن اگر تھوڑ سی گھولیوی آپ کو بنانی ہے ہمارے گھر میں مومن جونسز وہ گھولیوی جارہا گو بھی پسند کی جاتی ہے تو میں گو بھی کو پہلے پکاؤں گی دین اس کے بعد میں اس کے اندر وہ آلو شامل کروں گی بسم اللہ اچھا اب ہم لوگوں نے گو بھی کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور وہ ہی پانی جو ہم نے بس مسالہ بھونتے شامل کیا تھا وہ ہی رکھا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اور پانی آئر نہیں کرنا تو میں گو بھی کو پکنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور اتنا پکانا ہم لوگوں نے جب تک یہ ہاف دن نہیں ہو جاتی اس کے بعد ہم اس کے اندر جونسے وہ آلو شامل کرتے ہیں جی تو ویورز یہ دیکھیں آپ وہ بھی جونسی ہے وہ کافی ہر تک جونسی ہے ہماری سوفٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد اس ٹیچ پہ آکے میں اس کے اندر جونسی ہے وہ آلو شامل کر رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لے جی آلو بھی شامل کر دیئیں اب رہی صحیح جونسے گو بھی کسر ہوگی وہ بھی ہو جائے گی اور اسی دوران جونسے ہمارے آلو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہی پک جائیں گے ماشاءاللہ خوشبو اتنی مزید داٹ نے زبردستہ آ رہی ہے نا وہ جونسی ہم نے چاری مسائلت کے اندر شامل کیا ہے یہ چاری گو بھی کی ریسپی ہے تو آئی ہو ویورز کے آپ کو جونسی آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے تو ہمیں اپنی فیڈبیک دیں مرچنے کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں یہ آپ لوگوں کا پیار اور ہماری ہونسلا جائے گی یہ تو ویورز آپ لوگ دے سکتے ہیں گوبی بھی تیار ہوگی یا آلو بھی جونسے گل گئے اب میں اس کو لاسٹ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دھنیا ہاری میں ڈال کے اس کو گانش کر لیتی ہوں لائف شو میں ایسا ہو جاتا ہے اچھا اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ زبردستہ جونسا ہماری اچاری گوبی کا لک آگیا ہے تو ویورز آپ کو جونسے ہماری آج کی ریسپی پسند آئے گی پسند آئے گا ہماری فیڈبیک دیں اور ہماری جو کہ ویڈیو کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مطبول گئے گا تو اس کو ہم دو منٹ اور پکا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ریش آٹ کرتے ہیں یہ تو ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری اچاری آلو گوبی کا فائنل لک اور گرما گرم کتنے دھومیس میں سے نکر رہے ہوں گی ہے بالکل فائنل تو آئی ہو فیورز کہ آپ کو جو سی آج کی ماری ریسپی پسند آئے کہ پسند آئے تو اپنی فیڈبیک ضرور دیں اور ہمارے سے کوئی وید ناظر کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا یہ آپ لوگ کا پیار اور ہماری خونس لفز آئی ہے تو اس سردے کے موضوع میں گرمہ گرمچاری گوبی کو بھلائیں اور ہمیں دعائیں دیں ہم آپ کے لئے دعا کو ہیں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے دعا میں دعا میں یاد دکھئے گا اللہ حافظ